اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 288 سورة الاسراء آیاتیں 059 سے لے کر 066 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن کذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَا قَتَ مُبْصِرَةً فَوَلَمُوا بِهَا وما نرسل بالآیات إلا تخویفا یہاں بالآیات آیا سیمرات موجزات موجزات طلب کرتے تھے تو ہم انہیں موجزات بھیجے ہیں تو کس چیز نے روکا سیوائی یہ کہ اس کے پہلوں نے جھٹلایا تو پہلوں نے جھٹلا تے رہے پہلے جھٹلا تے رہے اس وے سے ہم ان کو ان کے مانگے ہوئے موجزات نہیں بھیج رہے ہیں اب پہلوں کو جو موجزات بھیجے تھے اور انہوں نے جھٹلایا تھا وہ تو بہت سارے ہیں ایک بطور نمونہ کہ ہم نے قوم سمود کو بطور بصیرت اونٹنی عطا کی اس کے پاس انہوں نے ظلم کیا خود ہی تقاضہ کیا پھر اسے مار ڈالا اور پھر یہ کہ جو ہم موجزات بھیجتے ہیں یہ تو خوبزدہ کرنے کے لئے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کسے خوبزدہ کرنا چاہیے تقاضے کے مطابق نہیں اور تقاضے پر اگر اسے نہیں تسلیم کیا گیا تو پھر عذاب حلاکت ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلُعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا قُغْيَانًا كَبِيرًا اور ہم نے کہا آپ سے انہیں رسول سے کہ تیرہ رب لوگوں کا یعطا کے ہوئے ہیں مطلب جو دشمن ہیں سب اللہ کی علم میں ہیں لہذا دشمنوں سے آپ کی حفاظت کریں گے اب میراج کے شب میں جو مناظر دکھائے گے اس کے تعلق سے ذکر ہے کہ ہم نے جو الرؤیا جو مناظر آپ کو دکھائے وہ لوگوں کی آزمائش کے لئے اور ملعون درق قرآن میں جو زقوم کا درخت ہے یہ بھی آزمائش مطلب جو آخرت پر یقین نہیں جنہیں آپ کی رسالت پر یقین نہیں وہ انکار کریں گے ان کے لئے فتنہ ہوا لیکن جیسے او بکر صدیق ایسے لوگ وہ تو تحضیق کیوں انہوں نے اور ہم انہیں خوفزدہ کرتے ہیں لیکن ہے کہ وہ بڑی سرکشی میں نے وہ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے ان کے تو یہ میراج کے شب کے مناظر کے تعلق سے وہاں پر جہنم دکھائی گئی جہنم میں کیا ہے وہ دکھائی گیا بہت کچھ دکھائی گیا اور آپ نے بیان کیا تو لوگوں کے لئے آزمائش وافت نہ ہوا اب ذکر ہو رہا ہے تخلیق آدم کا جب اظہار کیا اور تخلیق ہوئی تو سجدے کا حکم آ اس کا دکھ رہے وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے سجدہ رز ہو گئے سیوہ ابلیس کے ابلیس صفت ہے شیطان کی کہ میں سجدہ کروں جسے تُو نے تین سے پیدا کیا تو کبھی تراب کبھی تین فرق ہے یہ مراحل ہیں تراب یہ نہیں مٹی اور تین جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو ہم اسے کیچڑ کہتے ہیں گارہ بھی کہتے ہیں تو کبھی تین استعمال ہوا ہے کبھی گارہ اور بھی مراحل ہیں تو یہ مراحل ہیں خلقت کے اب یہاں گفتگو ہو رہی ہے تو دیکھئے شیطان نے جو ہے سجدہ نہیں کیا اور کیا کہتا ہے وہ مطلب یہاں اختصار ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا تو سنئے قَالَ اَرَعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخْخَرْتَنِ اَلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ غُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا لئے اَخْخَرْتَنِئِ اَخْخَرْتَنِئِ ترجمہ ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا کیا تُو نے دیکھا ہے نہیں اللہ سے کہہ رہا ہے جس شخص کو تُو نے مجھ پر فضلت دی اگر تُو مجھے ڈھیل دے قیامت کے دن تک مجھے محلت دے تو احتناک میں اسے اپنے بس میں کرلوں گا اسے اکھار دوں گا اکھیڑ دوں گا مطلب ذریت کے ساتھ اللہ اللہ دیکھئے لَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اس کی ذریت کو میں بے بس کر دوں گا اور اکھیڑ دوں گا سوائے چند کے سہرے کے چند کون سے جو مخلص ہیں تو جواب ملتا ہے قَالَذْهَبْ فَمَانْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءَمْ مَوْفُونَ پورا جاؤ مولد دیں ان میں سے لوگوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو جہنم تم سب کی سزا اور وہ بھی پوری پوری ہے مزید استقاہ جارائے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا بَحْكَة مطلب جسے چاہو بَحْكَة دو ان میں سے اب کس طرح بحْكَة؟ بِصَوْتِكَ آوَاج سُرِلِي آوَاج موسیقی گانے بجانے تو مسلمانوں کو اس آیت کو سامنے رکھر عبرت حاصل کرنے چاہئے ہر گھر میں گانے موسیقی موسک اور چڑا دے واجلی پن پر سوار اور پیادے مطلب شیطان کے پاس لشکر ہے جس طرح کسے لشکر ہوتے ہیں سوار بھی پیادہ بھی چڑا دے مطلب محنت کر لگا دے غمرا کرنے کے لئے اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں مالوں میں شریک یعنی حراب مال گاسی بانا طور پر کسی اور کا مال نہ جائے اس طور پر اس میں شریک ہو جائے اولاد زنا کے اولاد اور بھی ان کو وعدے کر پھر کہا جا رہا ہے کہ شیطان جو وعدہ کرتا ہے وہ ایک فریب ہوتا ہے اور دھوکہ ہوتا ہے پھر کہا جا رہا ہے یعنی اتنا بتانے کے بعد جو مخلص بندے ہیں ان کے تعلق سے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَادُ وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا میرے بندے جو خاص ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا دیکھئے اور یعنیت اور موسیقی اور نو جانے کیا کیا تمہ سے چر رہے ہیں لیکن نیک لوگ اس سے بچے ہوئے کیوں وجہ کیا کفا بِرَبِّكَ وَكِيلًا ان کے لئے تیرے رب کی کارسازی کافی ہے تو جس کے لئے تیرے رب کی کارسازی کافی ہو سیطان کچھ نہیں کر سکتا تو تھامو اے مسلمانوں قرآن اور احادیثِ صحیحہ کو تمہارا عقیدہ مستحکم ہوگا قرآن اور احادیثِ صحیحہ سے اور ایسی گرہ بنے گی کہ شیطان بھی کچھ نہیں کر سکے گا اب جسے قرآن کا علم نہ ہو احادیث پڑھتا ہی نہ ہو کوئی بھی کتاب اٹھا لی فرقِ باطلہ کی مقرِ باطلہ تو شیطان تو اس پر حالی ہو جائے گا ربکم اللہی يزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہو کان بکم رحیما یزجی ایک لفظ نے آیا ہے ربکم اللہی يزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہو کان بکم رحیما جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا درستان ٹھو 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 ٹھتی آیا خیال سو جائے گا کتنی اونچائی پر موجیں گہرے سمندر میں بڑے بڑے جہاز جو بلدینوں سے اسے بھی گرا دے تو یہ کشتیاں تمہاری وہ توفیق دیتا ہے وہ ہوا کو مناسبت چلاتا ہے اس کی توفیق سے تاکہ تم اس کا رسک تلاش کرو تو رسک ابھی رکھا ہے جائے سفر کیجئے اور ایسے دہر سمندروں میں کشتیوں کو بھی تمہارے لے جاتا ہے یہ اس کا فضل ہے اس لئے کہ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کا حیثہ رحیم ہے تو اس کے اس عنام کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے تو آج کے اس پیج میں آپ نے دیکھا کہ مناظرِ میراج فتنہ کس کے لئے اور کس کے لئے نہیں اسے دیکھیں پھر سیطان گمراہ کرنے پر قادر کس پر ہے اسے دیکھیں اور قرآن اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ